تو دوست آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے نوٹس پیریٹ ختم ہونے کے بعد کتنے دنوں میں آپ کو سیلری ملتی ہے جو کی کمپنی ہولڈ کر لیتی ہے لاش کے کچھ منت کی یا کچھ دنوں کی تو اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کہیں پہ ریجائن ڈالتے ہو آپ کا ریجنگ نیشن پیریٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کسی دوسری کمپنی کو جوائن کر لیتے ہو اب اس کے بعد آپ سوچتے ہو کہ یار پتا نہیں پیریوز کمپنی سیلری کب دے گی نہیں دے گی بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں من میں تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی کمپنی کو ریجائن کرتے ہو اور آپ کا نوٹس پیریٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو رول کہتا ہے جو ایک گورنمنٹ کا رول ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کہ آپ سیلری اپڈو اپڈو 45 ڈیس تک ایک اپڈو کی سیلری آپ ہائر کر سکتے ہو اس سے زیادہ دنوں تک کے لیے آپ سیلری اس کی ہولڈ نہیں کر سکتے ہو مطلب آپ ٹو پھوٹی پائیو ڈیس تک آپ سیلری ہولڈ کر سکتے ہو ہائر نہیں ہولڈ ہے تو اب میکس 45 ڈیس تک سیلری کو ہولڈ کر سکتے ہو پہتھالیس دن یا پہتھالیس دن کے اندر آپ کو سیلزی ریلیز کرنی ہوگی کوئی بھی وہ ایمپلائے کو پرائیویٹ سیکٹر کا ابھی میں یہاں پہ بات کروں گر گورنمنٹ سیکٹر میں جو پی ایسی ایو سیکٹر ہوتے ہیں بیسکلی تو ان کا ایک اپنا الگ الگ کریٹریہ ہوتا ہے یا گوگل پہ سرچ کروگے تو مل جائے گا وہاں پہ ابھی میں بات کروں آپ کو ایک سمال آرگنائزیسن کے بارے میں جہاں پہ پانچ دس یا پندرہ بیس پچھے سمپلائے ہوتے ہیں جہاں پہ پی اپ آپ کا نہیں کٹ رہا ہے یا آپ کٹوا نہیں رہے ہو لیکن پی اپ دو طریقے سے ہوتا ہے جو امنسیس کمپنی بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ پی اپ جب آپ میک سالی پہ پہنچ جاتے ہو تو آپ پی اپ کا ریڈکشن کروا بھی سکتے ہو نہیں بھی کروا سکتے ہو لیکن ابھی میں بات کروں جس کمپنی میں پی اپ کا اپسن ہی نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لاشٹ ورکنگ ڈے پہ موسٹ آف ڈے کمپنیز نانٹی پرسنٹ کمپنیز آپ کے لاشٹ ورکنگ ڈے پہ آپ کو پورا فول آن فائنل سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں آپ کا ایکسپیننس لیٹر ریلی مولیٹر آپ کی سیلری اسی دن پہ آپ کو دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ڈیول کے اکورڈنگ کے بات کرو تو آپ اپ ٹو ویٹھ کرنا پڑے گر فورٹی فائنڈی کے بعد بھی آپ کو سیلری نہیں ملتی ہے تو آپ ان سے کانٹیک کرو بات کرو اچھا ٹیم سے بات کرو اور آپ چاہو تو لیگلی بھی اس پہ کچھ کر سکتے ہو اگر فورٹی فائنڈی کے بعد بھی آپ کو سیلری نہیں ملتی ہے تو لیکن یہیں پہ دوستو کئی بار ہوتا ہے کہ کمپنیز کیا کرتی ہیں اگر آپ نے نوٹس پیٹر سرب نہیں کیا ہے کچھ اور پرابلاہ ہے تو آپ کا ایکسپیڈینس لیٹر روک سکتے ہیں بہت ان کو سیلری آپ کی ریلیس کرنی ہوگی آپ کی سیلری جو ہولڈ ہے وہ دینے ہی پڑے گی کمپنی کو ایکسپینینس لیٹر میں کئی بار پنگا ہو جاتا تو سپوز آپ نے اپنا ریجنیشن پیٹ کمپلیٹ نہیں کیا ہے نوٹس پیٹ سرور نہیں کیا ہے تو اس کیس میں وہ آپ کا ایکسپینینس لیٹر وغیرہ ہولڈ کر سکتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیئے اور چلو سبسکرائب جیلو کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پہنے نیکس ویڈیو میں تلانا ہوا گریٹ مومنٹ اور لائک سیئے اور سبسکرائب تھانکی سو مچ وہ کامی ہے